جنگی ہاتھوں پکڑے جانا یہ محاورہ کسی غلطی یا دوران جرم پکڑے جانے والے افراد کے لیے بولا جاتا ہے اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کا استعمال سب سے پہلے انگریزی زبان میں کیا گیا سینکروز آن کبی سکوٹ لینڈ میں لوگ ایک دوسرے کے پانتو جانور مار کر فرار ہو جاتے تھے حکومت کو اصل مجرموں تک پہنچنے میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا جب معاملہ زیادہ گھمبیر ہو گیا تو لوگوں نے اپنے اپنے گھروں کی نگرانی خود ہی سخت کر دی انہی دنوں رات کو ایک شخص کو اپنے بارے میں کچھ حلچل سی محسوس ہوئی وہ جندی سے وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کا ایک ہمسایہ اس کی گائے چوری کرنے کی کوشش کر رہا ہے اسی دوران گائے زخمی بھی ہو گئی جس کے خون سے ہمسایہ کے ہاتھ سرخ ہو گئے گائے کے مالک میں شور مچا کر آس پاس کے لوگوں کو اکھٹا کر دیا اور وہ سب اس ملزم کو اسی حالت میں پکر کر کوتوان کے پاس لے گئے کوتوان نے جب ملزم کے ہاتھ گائے کی خون سے رنگی دیکھا تو کہا یہ تو رنگی ہاتھوں پکڑا گیا ہے بس اسی دن سے یہ کہاوت مشہور ہو گئے اور آج تک استعمال ہوتی ہے اردو زبان میں اسے رنگی ہاتھوں پکڑے جانا کہتے ہیں لیکن انگلیش میں اس کی دیئے جو استعمال ہوتے ہیں الفاظ وہ ہل ریڈ ہینڈڈ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسی ہی تنسلوان ماتھی ویڈیوز کو دیکھنے کے دن مینے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں